اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں مائی یوٹیوب فامنی امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خاریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے ٹھیک تھاک ہوں انجوائی کر رہی ہوں پنجاب کے گاؤں کے موسم کو اور ویو کو بہت بیارا پیرا ویو ہے اور یہ ابھی میری مارننگ ہوئی ہے اور ہم لوگ ہیں خالہ مامو کے گھر اور ہانیہ بھی سو رہی ہیں اور ابو اور عثمان بھی جا گئے اور بچے بھی ارحم اور زیفہ بھی جا گئے تو ابھی ہم لوگ کریں گے ناشتہ اور باقی کی اپنیٹ آپ کو دیتی رہوں گی اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے انہوں نے ابھی نیو گھر بنایا ہے کمپلیٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی تو چلیے جی ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں تو بھائیز ابھی ہم لوگ کچن میں آئے ہیں اور کچن میں ابھی پانی گرم ہو رہے ہیں کیونکہ عثمان اور ربو نے کہا ہے کہ ہم نے نہان ہے اور ابھی لکڑیوں پر دیکھیں ہم لوگوں نے پانی رکھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہماری چائے بنے گی اور پھر ناشتہ بنے گا اور پھر میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گی ابھی ہم لوگ باہر آئے ہیں انہیں وہی پاپ کو بتایا ابھی نیا گھر بنایا ہے پورا سٹ نہیں ہوا تو بس مامو کی طبیعت خراب تھی اس ورے سے سب نے بولا کہ آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں تھوڑا رہ لیں تو چلیں اس لیے پھر یہ لوگ یہاں پر آگئے ہیں جلدی شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ دیکھیں یہ جو لگی ہوئی ہیں یہ خوبانیا ہے اور یہ اس کا درخت نگایا ہے اور انہوں نے ابھی ہلکے پھول کے پودے سے لگے میں ابھی اس طرح سے نہیں لگائے اور آہستہ آہستہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں انہوں نے پورا بنایا ہے سیٹ اپ پورا گارڈن ٹائپ کا اور وہ لگائے میں اور ابھی اس طرح بھی لگائے میں کافی ساری چیزیں انہوں نے لگائیں میں پودے بھی ہیں پھول بھی ہیں اور یہ دیکھو یہ دھنیا بھی ہے ابھی دھنیا بلکل بھی بلکل چھوٹا چھوٹا ہوا ہے دھنیا اور ادھر وہ پھول بھی لگائیں بہت اچھا لگتے ہیں عورتیں بہت محنت کرتی ہیں پھول پودے پھل سبزیاں جو بھی ہیں لگانے کی پنجاب میں پوری کوشش کرتی ہیں کہ سب کچھ گھر میں لگاؤں سہولت بھی ہو جاتی ہے اور پیارا بھی لگتا ہے گارلن بناوا تو جب تک ناشتہ ہمارا بن رہا ہے تو ابھی ہم دوں باہر کا view دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے باہر کا view یہاں سب لوگ گندوں مگلہ کاٹ رہے ہیں تو وہ دور سے آ رہے ہیں میرے مامون تو ماشاءاللہ سب سب آجی view دیکھنے کو مل رہا ہے وہی بات ہے حالا کیری جب تک ناشتہ بن رہا ہے تو کیونکہ اب وہ بھی فریش ہو رہے ہیں اور اسمال تو جلدی سے فریش ہو چکے ہیں تو ہم لوگ باہر آئے ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ رہے ہیں ہمارا آگے کچھ اور بھی چیزیں رگی ہوئی ہیں سبزی بغیرہ تو وہ دکھاتی ہیں ہمیں خانہ ہمیں بتاتے جا رہی ہیں اور میری سیسٹر ان سے پوچھتے جا رہی ہیں کیا کیا ہے اور یعنی ہے ایتنی تھنڈ 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 ہوا ہے سبا سبا یہ تھنڈ تھنڈ ہوا اوڑا رہی اوپر کی طرف کاؤنس آئی ہے آچھا یہ ماشاء اللہ یہ دھنیا ہے اور وہ کیا ہے پیاد ہے آچھا یہ لسان ہے اور یہ والا جو ہے یہ لسان ہے اور وہ والا دھنیا اچھا اچھا تو یہاں پہ ابھی بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ یہ ساتھ میں اور اس کو دیکھیں یہ چپلیں پہنی ہوئے سٹائلیش چپل پہن کی میری سسٹر گھوم رہی ہے وہاں سے گھر سے تو بڑی سٹائلیش چپل پہن کر آئی اور یہاں ابھی اس نے پلاسٹک کی چپل پہنی ہے تو وہ اس لئے کیونکہ پھر وہی بات ہے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور پھر چلنے کا بھی کل ہم لوگ وہ پہاڑی پر گئے اور اس وقت سے پھر انہوں نے یہاں بھابی کی چپل پہن لی ہے چلیں جی ہم لوگ ہم بھی ہم لوگ گھر چلتے ہیں وہ ہے سامنے گھر تو پھر ناشتہ کرتے ہیں کام ہوگی رہا ہوگی کھانے مغیر ہے تو یہ طریقہ لسی بنانے کا پنجاب میں اس طرح سے یہ لسی بنانے ہوگی سامنے نہیں آنے ہوگی پھر ہی رکھے کرنے ہوں آئیوں نے اپنے بھابی تو ابھی یہ لیکن ہے مزیدار چلسی بن رہی ہے اور کھانے میں بھی آج ہم نے کیا بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور سال میں جب دستہ کھان لگنے والا ہے بھوکی بھی بن چکی ہے اور مہمان ملنے کے لئے آئے میں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہوگی اور یہاں پر ابھی انتظام ہو رہا ہے کھانے کا اور وہاں پر آگ جلی ہوئی ہے وہاں پر سالن گرم ہو رہا ہے تو ابھی آپ لسی کب نکالیں گی ابھی ابھی نکالیں گی آج جا چلی جی یہ لسی نکالتی ہیں پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے اور ابھی اس میں جو ہے سارا مکھن بھی ہے اور لسی بھی ہے نمک ڈالے تھا آچھا نمک بعد میں مکھن نکال گے اور یہ پنجاب کا دیسی مکھن ہم بھی کراچی میں نکالتے ہیں ہم بھی نکالتی ہو جی جی وہ بھی مزے کا گھر کا یہ گھر کا ہی مکھن ملائی سب کچھ تو اب یہ دیکھیں یہ مکھن نکال رہے ہیں اور یہ مکھن نکال ہے تھوڑا سے یہ پر یہ کہ دھئیں بھی ہمارا تھوڑا سا تھا تو اس میں سے اتنا ہی مکھن آتا ہے اور اتنا ہی نکال ہے تو بس ابھی بھا بھی نکالتی ہیں اور ہم لوگ ساتھ میں سادن وغیرہ گرم ہو گئے اور پھر دسترخوان لگاتے ہیں ابھی ہم لوگ نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مستداروں کے گھر اور ہاتھ ساتھ میں اسمان کو بھی لے کے جا رہے ہیں ہانیوں کو اٹھایا میں اور یہاں پہ گاڑی وغیرہ ملنا تو مشکل ہے تھوڑا سا چل کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی گاڑی وغیرہ مل جائے گی تو ہم لوگ اس پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ میری نمو اور یہ جار یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ تیار ہے تو چلتے ہیں رستے میں آپ کو اچھا اچھا view دکھاؤں گی جو جب پیاری جگہ آئی آپ کو دکھاتی جاؤں گی ہرم کہاں جا رہے ہو ہرم کہاں جا رہے ہو دادو گھر نانو گھر دادو گھر نانو گھر جا رہے ہیں اچھا چلو سہیے یہ تو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں گومتے ہی رہتے ہیں یہ در اتر بس بھاگتا رہتے ہیں یہ دیکھیں اب رستے میں چلتے چلتے ہمیں اچھے اچھے view دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں اس جگہ پر نہیں پرتر پھینکو اور یہ رہم جو بتمیزیاں گھر ہے یہ لگی ہی کیسے اوپر سیڑھیاں ٹھائپ کی بنی ہوئی ہیں اوپر چڑھنے کا رستہ یہ گھر ہے لوگوں کے انسانوں کی ہیں لوگوں کی نہیں ہے تو اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر شہو پہ رستے میں چل چل پہ تھا اور اس چھوپ میں آئے ہیں اور ابھی ہم لوگ لے رہے ہیں آئس کریم یہ بہت یہ ہے بس ایک بہت ہمیں ساتھ میں کھلاتی جاؤں گا کیسے کھلاؤں گا اس کو یہ رستے میں لے ہینے اور ابھی اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں ہینیا کو خود کے لیے ہینیا آئس کریم کھاؤ گی اور پھر رستے میں چلتے چلتے کھاتے جا رہے ہیں آرام سے وہ ہی باتیں چلنا پڑ رہے ہیں تو اب یہ رستہ ہے چلنے کا اور ساتھ میں آئس کریم انجوائے کرتے پر اس دھوپ میں چلتے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں چچی کی گھر نا چچی کی گھر آرام کیا کھا رہے ہیں یہ دیکھو آرام اور آئس کریم اور کیس کو کیک دے اس کا یہ لوگ کیک اور آئس کریم کھا رہے ہیں اور اس سے پڑھنا یہ کھا جائے گا پورا چلو اور آرام کا کیک دے دے چلو ہی یہ رستہ میں چلتے وقت یہ جگہ یہ اندر مجھے لگتا ہے پہاڑی تیتہا کھیک سے بننے ہوئے کیا بننے ہوئے جہاں بھینس وغیرہ بکریوں لوگ رکھتے ہیں اور رستہ میں چلتے وقت یہ دیکھیں یہ بھی گندم کٹی گئی یہ گندم کا ڈھیر لگایا ہوئے باندھ کے ان کو صحیح سے رکھا ہوئے پھر پتا ان کا کیا کرتے ہیں یہ مجھے خود بھی نہیں پتا یہ نہ کون ساتھ پہاڑیں ستھوکاتے ہیں اچھا دھوتے تو نہیں ہیں دھوتے ہیں دھوتی ساتھ کر کے رکھے یہ میری سسٹر ہے ساتھ میں یہ بھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس کی 2 ,5 سال ہوں ہیں اور زہاب تر یہ کراچی میں رہی ہیں اور اس مجھے اس کو بھی نہیں پتا یہ کہ یہ دھوتے ہیں دھوتے ہوں اتنے مشکل سے دوب میں سکاتے ہیں دھوتے ہیں دھوتے دھو کے دوب میں سکاتے ہیں پھر رکھتے ہیں اچھا پتہ نہیں مجھے اور یہاں پر دیکھیں یہ پھول کتنے پیارے پہلے لگے چھوٹے چھوٹے سے آپ منابря کریں گے آپ مناب nogle دیا کر رنگے آپ مناب animل کریں گے پھر اسے پسو کر về خوافے تو آٹے کی گندھوم بھی بہت مشکل ہے پھر یہاں کا ماہول ان Franz� بہت پیارا یہ یہ دیکھیں یہیاں پروی یہ گھر بھی پیارا لگہ د horm جب یہ ہمارےشتہ داروں کا جب ہیں اور اور اب ہم لوگ آگے جا رہے ہیں آج ہمیں کوئی بھی گاڑی نہیں مل رہی یہاں سے آہا تو بہت رہی ہیں اس طرف جا کوئی نہیں رہی اور بائکس بھی بھی ہیں پر کوئی نہیں آج ہم لوگ پیدل سواری کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں چلنا بھی چاہیے ہم لوگ کوئی بات کراچی میں بہت اور اب بھی رستے میں یہ قبرستان آئے اور یہاں پہ دعا پڑھتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں نکھرے کر رہی تھی اور میرے سے پنگا لے رہی تھی اور پورے رستے مجھے باتیں سناتے لا رہی تھی کہہ رہی تھی میری ایک چپل کا جوڑا رکھ لو اپنے بیگ میں اور جو دوسرا ہے میں ساتھ پہن کے چاہتی ہوں تو ابھی میں نے رکھا تھا پھر بھی مجھے باتیں سنا رہی تھی ابھی رستے میں دیکھیں اس کے اس نالی میں چپل گری ہے اور ابھی ٹیشیو سے اس کو اچھے سا ساف کر رہی گی اور اپنے پاؤں میں پہنے گی اچھا کوئی ہو جاتا ہے نا یار چلو نہیں اتنا گندہ نہیں ہوا تھا میں مزاگ کر رہی ہوں بس ہلکے سے وہ گر گئی تھی تو سائٹ سے تو بس ابھی اس کو ٹیشیو سے ساف کر رہی گی اور پہن کے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ابھی گلیاں آ گئی ہیں بس گھر آنے اور ابھی ہم لوگ دیکھیں بس ان کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور رستے میں پھر یہ مجھت آئی ہے اور ما شا اللہ ما شا اللہ بہت پیاری مجھت ہے اور ابھی بس آگے کی طرف ہے اور ابھی ہانیا کو تھوڑا چلایا ہے اور ہم بھی تھک گئے ہیں اور ابھی وہیں جا کے ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور آتے وقت یہ دیکھیں بھی رستے میں کسی کیا نکاح ہو رہا تھا گاڑیاں جا رہی تھی اور رش بھی بہت زیادہ تھا ابھی ہم لوگ آئے ہیں اپنی چچی کے گھر اور یہ دیکھیں ہیں ان کا گھر ہے اور یہاں پر ہانیا اور زیپلو کے لے اور ان کی بچی ہے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ چاہیں پانی کندے جام کر رہے ہیں کہ چاہیں پتھے جوڑا ہے اور ابھی لوگ تو کوڑے بنا رہے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں کھانے لگے ہیں ابھی ہم لوگ آئے ہیں دوسرے گھر اور وہاں پر ابھی آپ لوگوں پر دکھاتی ہیں سب سے ملنا جھلنا ہوں وہاں اور یہاں پر ابھی چاہی بانی پہ انتظام ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں ان کے پیارے گھر میں کتنے پیارے پھول لگے ہیں ان کی خوشبو تو کوئی نہیں ہے اور یہ بھی بھی دیکھیں کتنے پیارے بہت پیارے پھول ہیں اور یہ بھی سب سے بہت پیارے پھول ہیں یہ دیکھیں گے انہیں گھر میں چوزے بھی رکھے ہیں تو ابھی بس دیکھ کر ہم لوگ چلتے ہیں اندر اور یہاں پر اوپر ان کی طرح چھت جاتی جاتی دیکھتے ہیں ٹائم ہوتھ ہم لوگ چھت پر بھی جائیں گے ابھی ہم لوگ ہم لوگ چھتے ہیں پھر میں آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ والا جو ہیں دوسری ان کی بہو کا میری جو تائی کی بیٹی ان کی بہو کا یہ والا کمرہ یہ ہم لوگ چلتے ہیں باہر اور باہر کا بھی آپ کو دکھایا ہے تو ابھی میں جا رہی ہوں پر چھت پر بس دو منٹ میں کیونکہ ہمارے بس ٹائم بہت کام ہے اور یہاں سے میں آسمان کا بھی دکھاتی ہوں آپ کو ان کا ماشاء اللہ یہاں بہت پیارا اور بہت اچھا view ہے تو وہاں سامنے دیکھیں تو چلیے جی ابھی پھر نیچے چلتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے اور میں بہت شورٹ شورٹ سا یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو ہے جیسا ہے میں آپ سب کو دکھاتی جاؤں گی تو ابھی ہم لوگ اپنے چلنے تیری سری کزن کے گھر چلو آؤ تو چلیے ہم لوگ یہ دیکھیں یہ خوبانیاں یہاں بھی بھی لگی ہیں ان کا پورا درخت لگا ہے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ لگی ہیں یہ یہاں سے اور یہ والا درخت ہے ان کا واہ جی وہاں مزے ہی مزے پل بھی کھاؤ اور نہ سبزیاں بھی کھاؤ کار ہی لاؤ سب کو اچھا ہے نا اچھا یہ جو ابھی ہم لوگ آئے ہیں دوسرے گھر پہ اور دوسری کزن کے گھر اور یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں لکاٹ کا درخت لگا ہے اور یہ ساتھ میں یہ جو بھی لے یہ خوبصورتی کیلئے انہوں نے لگائی ہے پورے وہاں دکھ یہ دیکھیں دروازے پر بھی آئی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے یہ بھی بیسے لگی رہے ہیں اچھا اور یہ جو ہے یہ گلاب کا پھول ہیں اور ان کا گھر بھی بہت پیار ہے چھوٹے چھوٹے پورے سے پھول سے انہوں نے لگائے ہیں اور ابھی ہم لوگیاں آئے ہیں بھی دی اور یہ بھی ابھی ہم لوگ کھاتے ہیں اور پر چلتے ہیں جہاں چیس ہے جو بھائی لڑی بیانا بھی بھائیو تطل لکھیں کہیں بھائیس ابھی میں پانچھے گھروں سے اپنے گھاؤں سے مل کر واپس ابھی جانے لگی ہوں ان کو اللہ حافظ کہتی ہوں اور کیونکہ بہت زیادہ پاؤں میں درد ہو گیا چل چل کے اور ابھی ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ حافظ بھائی بھائی تو ابھی ہم لوگ گھر آئے ہیں پورے رستے اندھیرہ تھا اور بڑی مشکل سے ہم لوگ گھر آئے ہیں اور گھر پہنچیں اور ابھی ہم کو دکاتیوں کے کچھن میں کہیں والی hotel کے طرف جو بھائی اور ہم نے آج بنایا ہے یہ دیکھیں ڈیس 아니라 وغیرہ بھائی ADAM بھائی نے کاٹے ہوئے اور اساس بھی یہ چکن- دسالاے بھی بنایا ہے اور ابھی روٹیا بن رہی ہی ہیں پھر تو گائز ابھی ہم لوگ نے کانا وغیرہ کھایا ہے اور سب سو گئے ہیں کام وغیرہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور ابھی میں لگوا رہی ہوں اپنی بہن سے مہندی اور ان کے گھر پر مہندی پڑی ہوئی تھی اور بہن سے ہم نے لی ہے اور پھر میں اپنی سسٹر کو بولے وہ مجھے میں لگا رہی ہے مہندی اب اسے ایک ہاتھ پہ لگائی ہے ابھی میں اس سے دوسرے ہاتھ پر بھی لگوا ہوں گی اس کا موڈ ہی نہیں تھا مجھے مہندی لگانے کا یہ بتمیز کو زبردستی کا آوائے اور وہ مجھے مہندی لگاتی ہے اور پھر جب کمپلیٹ ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر دوسرے ہاتھ پر بھی لگواتی ہوں تو فائنلی میری جو مہندی ہے کمپلیٹ ہوگی ہے یہ ایک ہی ہاتھ کے لیے تھی اور دوسری مہندی جو تھی وہ تھوڑی خراب تھی اور اس وجہ سے وہ مطلب صحیح نہیں تھی اس وجہ سے وہ ہم نے نہیں لگائی اور یہ جو مہندی تھی وہ صرف ایک ہاتھ کے لئے بچی تھی تو ایک ہاتھ میرا کمپلیٹ ہوگی اور دوسرا ہاتھ پہ میں نے نہیں لگائی اور انشاءاللہ اب صبح دیکھوں گی تو بس اس اگزاد ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تا کہ میرے نئی آنے ویڈیو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں ڈھیڑ سارا یاد رکھئے گا اللہ پیس بائی بائی